تقدیر کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر دو تین چار باتیں آپ یاد رکھیں تقدیر کا کیا مطلب ہے سب سے پہلی چیز تقدیر کے بارے میں تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ اندازہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنے علم سے ساری چیزوں کا اندازہ پہلے سے کر لیا ہے تو تقدیر میں عام طور پر چار چیزیں آتی ہیں نمبر ایک کہ اللہ کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے اللہ کو علم پہلے سے ہے پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے ہو چکا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہے یہ تقدیر کے پہلی چیز ہے علم اللہ کو سب معلوم ہے نمبر دو کتابت یعنی لکھنا کہ اللہ کو سریعہ معلوم نہیں ہے اللہ نے اسے لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب لکھا ہوا ہے اور نمبر تین کائنات میں تبدیلی تغیر الٹ فیر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے کسی کو بخار آیا کسی کو شفا ملی کسی کو بیماری ملی کسی کو ٹینشن کسی کو فکر آسمان میں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں سردی گرمی باری جو کچھ پوری کائنات میں ساری تبدیلی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے یہ تقدیر کا تسرائی ہے اور چوتھی چیز میں یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں مقلوب جتنی ہیں اور ان مقلوب کی جتنی صفات ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے اس نے پیدا کیا ہے یہ چار چیزیں عام طور پر تقدیر میں آتی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے اور اس کی دلیلیں قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے ساری چیزیں جو میں نے ابھی چار چیزیں بتائی علم اور اللہ نے سب لکھ دیا ہے اور اللہ کی مشہیت اور اللہ تعالی ساری مقلوب کا خالق